اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیر کریئے تھے میں ہوں محمد مظر میں نے کل بھی آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دی تھی اب آل کمپنی کے بارے میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہوگی کمپنی کے بارے میں میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ کو بروقت ملتی رہیں گے کہ آپ کے موبائل میں نوٹیفکیشن آتا رہے گا دوستو کل ہم نے چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھی تو اس میں میں لاسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بھی تہتارہ پارک میں باتیں ہو رہی ہیں نا وہ چند لوگوں کے لیے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہو رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حصہ بن جائیں دیکھیں کترہ کترہ دریاہ بنتا ہے آپ سب مل کے پشاوروالوں کی جو سپورٹ کریں جو پشاوروالوں میں تہتارہ پارک میں جو ہی ہیں میٹنگ ان کی سپورٹ کریں اور جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں گروپ بنائیں گروپ سے یہ ہوگا نا کہ ایک انفرمیشن جو بھی ہوگی وہ گروپ میں جب شیئر ہوتی ہے تو وہ آپ تک حالی نہیں پوچھتی وہ آپ کے جو ڈاؤن لائنر ہوتے ہیں جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں جو آپ کے اپ لائنر ہوتے ہیں ہر بندے کو اس گروپ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آج کا یہ ٹاپک تھا آج کمپنی کے بارے میں یہ ہو دوستو ایک بات میں آپ ساتھ شیئر کروں سننے میں آئے کہ تاتارہ پارک میں جو کمیٹی بنی تھی بارہ بندوں پر مشتمل انہوں نے آج ملاقات کی ہے اسیم زیب کے ساتھ سننے میں آئے تو اسیم زیب دیکھا کہ آگے سے اس بارے میں تو مجھے بھی تک کوئی انفرمیشن نہیں آئی ہے مجھے بس اتنا پتہ چلے کمیٹی کے دھروں نے کئی باہر سے پتہ چلے میرے ڈاؤن لائنر نے مجھے کال کی کہ یہ اس طرح نظام ہوئے آج چننے میں آئے تو کیا تیہ ہوئے چار سے چھے پرسنٹ ہماری پرسنٹ کم ہوگی یعنی کہ پہلے ہمیں ساتھ سے ایٹھ پرسنٹ پرسنٹ مٹھتا تھا ہماری بیسک انکم کے پیچھے پروفٹ اب ہماری بیسک انکم کے پیچھے ہمیں چار سے چھے پرسنٹ ملے گا تو یہ بات مجھے بیس بہت چلی ہے حالانکہ پتہ چلنی چاہیے تھی ان کے سرور جو ہمارے کمیٹی کے میمبر ہیں ہیں کہ نہیں ان کو کام ہے ان کا کام ہے کہ اس طرح کا ورسپ میں گروپ بنائیں یا کوئی ٹیلگرامیں بنائیں یا کوئی فیس بک میں گروپ بنائیں اس میں ریکویسٹ کریں ہر بندے کو کہ جو بھی ہماری میٹنگز ہوں گی وسیم زیب کے ساتھ آپ کو ہم یہاں پر اپ ڈیٹس کریں گے لہذا آئیں اور ہمارا گروپ جوائن کریں یہ بات آپ کو کیسے لگی ہے یہ کہ گروپ والی کے کمیٹی کو چاہیے کہ گروپ بنائیں گروپ بنا کے جو بھی دن کے اپ ڈیٹس ہو آپ کو سوچتے ہوں گے کیا آرے ہیں ہاں ہم نے یہ بات کی ویسیل سے کوئی ساتھ ہم فلاں بندے کو بتائیں ہو یا فلاں بندے کو بتائیں فلاں کو بتائیں جو نے ٹنچن ہوتی ہے آپ نہیں بتائیں کسی کو بھی آپ گروپ بنا لیں ورسپ بنائیں فیس بک بنائیں یا ٹیلی گرار میں یا اور کسی جو نے شوشل ایپ میں بنائم ہے تو آپ بنا کے ایک جو نا پوست لگا دے فیس بک پہ اس گروپ کے نبر دے دیں لنک دے دیں تو کسٹمر جو بھی ہونے پیسلش کے جو کلائن سے وہ آٹومیٹکلی جوائن کریں گے دوستو گروپ تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا وہ سیمزیب سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں آج میرے جو مائن میں آئے میں نے کہا آپ ساتھ شیئر کروں یہ سائٹ اوپن ہو جائے ہر چیز اوپن ہو جائے اس کا ذمہ وار کون ہوگا آپ نے پرسٹینج تو کم کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہ کوئی جوز بنانے والی مچین تو نہیں ہے نا کہ آپ نے سامان ڈال جی اور بٹن تبا دے جوز بن جائے گا پیٹ جائیں گے تو وہ روک جائے گی نہیں یہ ایک ایسا آن لائن پیٹ فارم ہے جو آپ آن کر دیں گے وہ چلتا رہے گا آپ اس کے پاس چوبیس ڈنٹے بیٹھنا ضروری نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے ہر اس طرح کا کوئی واقع ہو جناب علی ہم نے سسٹم مان کر دیا اور لوگ جو جو اونر ہوتا ہے وہ بھاگ جائے پیچھے سامان پتہ ہی نہیں ہوگا آن لائن سسٹم چل رہا ہوگا پتہ میں کب چلے کا دو تین دن بعد تیار یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ٹھیک سائٹ اوپن کریں بہت اچھی بات ہے اوپن ہونی چاہیے ہمارا جو ناہلال کا پیس ہے اوپن ہونی چاہیے کم از کم ایک پککے ہاتھوں سے بندہ پکڑ کے نا ایک انسان کو کہ ہاں بھئی بتاؤ آپ کہ آپ یہ چیز ترہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو دو دن کے لئے اوپن کرنی ہے یا لائف ٹائم کے لئے اوپن کرنی ہوتا ہے نا کافی نظام ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر یہ اوپن کرتے ہیں تو ہر بندہ ہر بندہ ڈرہ ہوئے وہ کہے گا پہلا ویڈرہ ملوں گا پہلا ویڈرہ ملوں گا انوستمنٹ کام ہو جائے گی کیونکہ لوگ درے میں انوستمنٹ وہ نہیں کریں گے وہ جس کریں گے مجھے ویڈرہ چاہیے مجھے ویڈرہ چاہیے تو ویڈرہ لینے کے لئے ہر بندہ تیزی کرے گا تو کپنی کو چاہیے کچھ ایسا ایشو کچھ ایسا کے نامے پرومو یا کچھ اس طرح کا ڈیلز بغیر رکھ کے اوپن ہو تاکہ جتنے بھی پرانے ہمارے کلائنٹ سے ہم جو ہیں کلائنٹ پی سلیش کپنی کے ہم اتبار میں آجائے کپنی ہاں یار واقعی یہ کپنی تو آف لین ہوئی تھی دوبارہ آن ہوئی ہے اور بہت زیادہ پہلے سے بہت زیادہ احتمال کے ساتھ آن ہوئی ہے دوستو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ شیئر نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ایک گروٹ بنانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر وہ کمیٹری کی جو ہمارے میمران سے وہ نہیں بنا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں میں اپنا number jsہew'spe Consort mom'r video clip کے اگر دوں گا آپ جو ناوئے مجھے بنا دوں گا وارسےเปейств میں ورسپ پہ بناوں گا فیس بک پہ آپ کے میں فیس بک پہ بناوں گا آپ اگر کہیں ٹیلی گرام پہ بنانا ہے میں ٹیلی گرام پہ بنا دوں گا آپ اگر کہیں اور کسی شوشل اپ پہ بنانا ہے تو میں وہاں بھی میں ہر قسم کا آپ کو ساتھ آون کرنے کے لیے تیار ہوں آپ پہ گروپس بنائیں جتنی بھی وہاں میں سوئے دو سوئے پانچ سوئے چین سوئے جتنی بھی بند ہیں سب گروپس میں آئیں گے سب ایک مشورہ کریں گے ایک سلا ہوگا آج کل جو بیٹنگ ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ آپ کو اپنا سیونگ بیلنگ سیونگ بیلنس اور جو مین بیلنس میں جو آپ کو پوائنٹ سے آپ کو بولنے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا اگر کم نقصان ہو جائے تو زیادہ سے بہتر ہے زیادہ جو ہے نا نہ ہو تھوڑا نقصان ہو جائے تو وہ بہتر ہے یہ آئیڈیا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جو نا آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یار جو ہے نا یہ بندہ وسیم زیبان تو کر رہے لیکن یہ کتنے ٹیم کے لیے کر رہے پانچ دن کے لیے یا لائف ٹیم کے لیے یا مہینے کے لیے کیونکہ یہ تو بات ہر بندے کے ذہن میں ٹھیک ہے اس کے بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں سائٹ ہے کونے کی جہاں تک بات تھی سائٹ ہے کیوں نہیں یہ کچھ چھوٹا سا نظام نہیں تھا کہ کسی نے بھی پکڑ کے اس کو دبا لیا اور وہ بیٹھ کے یہ نہیں ہوتا بہت بڑی سائٹ ہے بہت بڑے جو نا ایٹیس والے مائر سے مائر انسان بیٹھے ہوئے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں کس کیوں چلا رہے ہیں ہر بندہ سیری لے رہے ہیں ہر بندہ نظام کر رہے ہیں تو ایک بندے کو فرس کر لیں چوکیدار ہے وہ چوکیدارہ کر رہے ہیں چوکیدارہ کرنے کے دوران بھی اگر کوئی چوری ہو جائے تو اپر تو اب صاحب زیر وہ چوکیدار ذموار ہے ہماری سائٹ ہے کو چکی یہ آئیٹیس والے بیٹھے ہوئے ہیں تو لازم سی بات ہے آئیٹی والے ہمارے جو نا زموار ہیں اگر اس کوئی اس طرح کا کوئی چکر تھا کہ جناب علی یہاں آئیٹیس والے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بھی سائٹ ہے کو ہو جائے یہ تو ہوئی یہ تو ناممکن سی بات ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ